موسیقی خیر و آفیت سے اور رکھ رہے ہوں گے آپ دوست اپنا بہت زیادہ خیال دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سور برڈ چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان آپ کا حوست شے خوبید الرحمان دوستو آج کا ٹوپک میں لے کے آیا ہوں کہ جس طریقہ سے آپ کو پتہ بریڈنگ سیزن کی آمد آمد ہے تو اس وقت ہم برڈز کو کیا فوڈ دیں ٹھیک ہے آج کا ٹوپک میرا بیسیکلی فوڈ کے اوپر ہے سوپ فوڈ حمومن کیا کرتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے جو نئے دوست حضرات ہیں میں پرانوں کی نہیں بات کر رہا بہت جو ہمارے بریڈر حضرات ہیں ان کو تو سارا پتہ ہم تو خود ان سے سیکھتے ہیں ظاہر سی بات ہیں انسان پوری زندگی سیکھتا ہے انسان کی پوری لائف جو ہے و لردنگ میں ہی گزرتی ہے ٹھیک ہے تو جتنا دیکھیں ہمارے پر علم میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ہم اپنا علم جو ہے ایک یہ کہلیں کہ صدقہ اجاریہ یہ بھی تو ہم آپ لوگوں تک اس کو پہنچائیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے دوستو سب سے پہلے ہم نے سوپ فوڈ میں ڈالوں کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے ڈال آپ نے کون سی لے لی نہیں ثابت مسور لے لی نہیں ٹھیک ہے بلیک والی پھر اس کے رہب آپ نے مون کی دال ہو گئی مسور کی دال ہو گئی چینے کی دال ہو گئی ٹھیک ہے ماش کی دو رہنے نے بہت مہنگی ہے ٹھیک ہے تو آپ یہ دالیں اگر کوئی افورڈ کر سکتا تو ماش کی دال بھی لے لیں اچھا اس کو بنانے کا طریقہ کار کیا ہے دوستو کہ آپ نے زیادہ نہیں ان کو آدھا آدھا پاؤ لے لیا اب یہ بنتا ہے آپ کے شیڈ کے اوپر کہ آپ کے پاس مثال کے طور پر کہہ لیں بیس پیر لگے ہوں ٹھیک ہے تو لفوڈ بھی کھاتے ہیں اور یہ اگر آپ کے پاس جاوہ ہیں فنچیز ہیں ٹھیک ہے مطلب یعنی کہ جتنے برڈز ہیں وہ سارے برڈز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں شاکس ہیں نا سوف فوڈ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ نے 20 پیر کی میں آپ کو ایک ریپورٹ بنا کر دے رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے جو ہے مشکل سے سمجھ لیں کہ پچا پچاس گرام لے لیں ساری چیزیں صحیح ہے یعنی کہ آدھا پاؤ میں کہہ لیں کہ ہمارا ایک سو پچیز گرام بنتا ہے ایک پاڑ ہیسو گرام کو ہے دوستو تو آپ نے پچا پچاس گرام ساری دالے وغیرہ ساری لے لیں 20 پیر کی میں آپ کو اس میں ریپورٹ بنا کر بتا رہا ہوں آپ نے دالے لیں اور آپ نے سب کو کر لیا مکس اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے رات کو یہ کہہ لیں کہ دو چمچے جو ہمارے چاول والے چمچ ہوتے ہیں وہ آپ نے دو چمچ لے کے بھگو دیئے پانی میں رات کو صبح آپ نے ہوتے ان کو دوبار اچھی طریقے سے دھونا ہے دال کو اس سے تین چر دفعہ پانی نکال کے پھر آپ نے اپنے برڈز کو وہ یوز کروا دینا ٹھیک ہے اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں اور ہمارا برڈ بریڈ نہیں کرتا تو میرے بھائی بریڈ کہاں سے کرے گا آپ اس کی پروتین کا خیال نہیں کر رہے ٹھیک ہے تو دالوں میں جو ہے بہت زیادہ پروتین ہوتا ہے اور دالے جو ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں اور یہ صاف فوڈ میرے بڑی بہترین ہوتی ہیں خاص طور پر جب ان کی چکس آ جاتے ہیں جب دیکھیں جب برڈ بریڈ پہ آتا ہے نا دالوں سے بہترین سوڑ سے برڈ کو بریڈ پہ لانے کا ٹھیک ہے جب برڈ بریڈ پہ آجاتا ہے نا تو اس سے کھر پہ آتا ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو برڈ ہے وہ بریڈ پہ آتا ہے تو ہمیں اس سے یہ ہوتا ہے فائدہ ٹھیک ہے جیسے وہ بریڈ پہ آئے گا تو دیکھیں ہم ان کو دانہ دے رہے ہیں ہم ان کی شیئر کر رہے ہیں تو ہمارا مقصد ہر بندے کا یہ نہیں ہوتا کہ شاک میں رکھے ہوتے ہیں آپ اتنی مہنگائی ہے کہ لوگوں نے کاروباری حوالے سے رکھے گئے ٹھیک ہے تو آپ اس طریقے سے ان کو دے سکتے ہیں اس سے وہ بریڈ پہ بھی آتے ہیں اور جب خاص طور پر ان کے چکس آئیں تو آپ ان کو بخصوص یہ سوف فوڈ لازمی دیں اس سے ان کے چک ہیلدی ہوں گے اور جلدی ان کو جو ہے سبزیاں دے سکتے ہیں جیسے کہ پودینہ ہو گیا ٹھیک ہے جیسے دھنیا ہو گیا جیسے پالک ہو گئی جیسے کہ کہلیں کہ میتھی ہو گئی جیسے آپ کہلیں کہ سرسو ہو گیا آپ یہ کیا کریں کہ آپ دیلی سوف فوڈ تو آپ دیلی دے سکتے ہیں جب چکس وغیرہ آئے ہوئے ہیں اور ورنہ ہفتے میں آپ ان کو لازمی کہلیں کہ دو تین دن تو لازمی دیں بھائی ٹھیک ہے تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ برڈ کی کہلیں کہ جو بون ہوتی ہیں وہ ایکٹیو ہوتی ہیں ہڈیاں وغیرہ ٹھیک ہے تو برڈ بہترین کہلیں کہ بریڈ پہ آتا ہے صحیح ہے یہ میرا اپنا پرسنل تجربہ ہے پرسنل ایکسپیرینس اس لئے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں دوستو اچھا بھائی آپ بہت لمبی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو دیکھتے بندے آپ کو پتا لوگ کہ ٹائم ہم نہیں آج کل لوگ گور ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہر کوئی ہماری آپ کرلیں سسکرائب اور ویڈیو کو کر دیں آپ لائک اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا معلوم ہو سکے کہ ہمارے دیکھنے ویورز ہیں ان کو ہماری ویڈیو سے وہ کتنے مستفید ہو رہے ہیں ٹھیک انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو ریپلائی لازمی کرے گا اب موسیقی موسیقی